اسلام علیکم ہندوستان کے اندر کچھ دنوں سے جو بیچے نہیں تھی اترکرن حلدوانی کے پانچ ہزار مکانات جس کو توڑا جا رہا تھا ہائی کورٹ کے آرڈر پر جس کو ریلوے کی زمین کہا گیا جس میں پچاس ہزار سے زیادہ مسلمان کے مکان مساجد اور تعلیمی ادارے کاروبار کے تمام جو ہے ٹوٹنے کے بلکل خریب آ چکے تھے ہر مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے اتنا بڑا ہندوستان کے آزادی کے بعد اتنا بڑا معاملہ ہونے جا رہا تھا لیکن اچانک ایک خبر آئی جس سے ہمارے ہاتھ دعا کے لئے اٹھ گئے وہ خبر آئی جناب عمران پرتاب گڑی رکنے پارلیمنٹ کانگریس جنہوں نے سلمان خرشی صاحب سینئر ایڈکیٹ سپریم کورٹ اور ایک وقلہ کی ٹیم کے ساتھ سپریم کورٹ میں درخواست کو داخل کیا اور سپریم کورٹ نے آج راحت بھی ساتھ فبروری تک اسٹیجے دیا ہم کو میں تو سب سے پہلے تو عمران پرتاب گڑی ایک نوجوان خائد کو میں مبارک بات دیتا ہوں کانگریس نے اتنی کم عمری میں ایک مسلمان کو ایم پی بنایا راج صبح میں اور اس نوجوان نے جب سے عمران پرتاب گڑی آئے ہیں پارلیمنٹ کی وہ تخریر جس میں ای ای ایم او کے تعلق سے ایلیگرد مسلم انیورسٹی کے تعلق سے جو اسپیچ انہوں نے دی وہ اس طرح دی کہ جیسے کوئی بیس سال تیس سال پرانے رکنے پارلیمنٹ کی اسپیچ ہوتی ہے اس طرح نوجوان کی اتنی ڈیرنے سے سپیچ کو ہم نے سنا اور بات کو انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھا پھر آزم خان صاحب یو پی کا معاملہ آیا تو اس کے اندر بھی یہ وہاں بھی اپنا جو ہے رول ادا کرتے نظر آئے شہاب الدین صاحب بہار کے جن کا انتخاب ہوا جن کی باڈی نہیں مل رہی تھی یہی عمران پرتب گڑی جا کر اس خائد کی باڈی کو ریسیف کیا انہوں نے کوویڈ میں اور تکفین کی انتظامات کی تو یہ ایک کارناموں کا سلسلہ عمران پرتب گڑی شاعر کا جو کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ بننے کے بعد سے جو شروع ہوا ہے آج انہوں نے حلدوانی کے پچاس ہزار مسلمانوں کے گھروں میں آج پچاس ہزار مسلمان ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور سارے ہندوستان کے پچیس کرون مسلمان اور ساری دنیا میں جہاں جہاں ہندوستان کے مسلمان رہتے بستے ہیں ان تمام کے ہاتھ آج عمران پرتب گڑی کے لیے دعاوں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سپریم پورٹ جانے کا فیصلہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مسلمان نوجوان خائد کو مسلمانوں کے مسائل کے لیے چھنا اور اس کے ہاتھ میں مسلمان مظلوم مسلمانوں کا پرچم اس کے ہاتھ میں دیا ہے ویسے تو بہت سے لوگ مسلمانوں کی خیادت کا دعویٰ کرتے ہیں سارا ہندوستان پھر پھر کر کہ ہم مسلمانوں کے خائد ہیں لیکن وہ خیادت ایسے وقت نظر نہیں آتی جب پانچ ہزار مکان مساجد جو شہید ہونے والی تھے وہ نظر نہیں آئے اور نہ سپریم کورٹ گئے ہزار و کروڑ کی ہماری سمپتی اور جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی طاقت کی بات کرتے ہیں لیکن نہ وہ حل دوانی گئے نہ وہاں کے لوگوں سے ملاخت کیے نہ سپریم کورٹ میں جا کے بکلہ کی ٹیم کو رکھے وہاں پہ کوئی اسٹے لانے کی کوشش کرے صرف بیان بازیوں سے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خیادت کی ضرورت ہوتی ہے سنجیدہ خیادت کی وہ آج عمران پرتابگری کے اندر نظر آریے اس نوجوان کے اندر میری دعا ہے خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالی عمران پرتابگری سے اور مظلوم مسلمانوں کی ہندوستان میں کام لے صرف زبانی جمعہ خرص تخریر نہیں بلکہ عملی کام جو کرتے ہیں وہ کام اللہ سبحانہ وتعالی عمران پرتابگری سے لیتا رہے انہی دعاوں کے ساتھ آپ تمام کا بہت شکریہ اور دعاوں میں یاد رکھیں کہ وہ مسلمانوں کے مکان بجھ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ